وہ مینواز شیف ہیں ان کے ساتھ ریچرڈ ووچر ہے یا آصف لزرداری صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں ان سب کی آپس میں ملکاتیں بھی جاری ہیں اور اس بات کو سارے سمجھ رہے ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ طالبانائزیشن کا ہے اور اس میں ایک دہشدگردی کا ہے اور اس دہشدگردی کی اگر ورسترین یہاں کے مثال جامعہ افضا کے بھی لیں تو وہ لوگ بھی اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں افغانستان بھی کرتے ہیں دنیا بھی کرتے ہیں تو بیسک ٹارگٹ تو ہمارا وہ ہے اور وہی ہمارا فوکل پائنٹ ہے وہی فوکس ہے اور اسی تک رہنا چاہیے اس سے آگے پیل کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا اور صرف جو میں سنوچتا ہوں کہ پاکستان حکومت کے جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فائنینشل ٹائز کو ٹھیک کر دے اپنے اکنامکس معاملات کو ٹھیک کر دے اپنا بیگنگ اینڈ جو ہے اس کو کسی طرح سے وہ ختم کر لے آپ نے اکنامکس معاملات کی بات کی ہاتھ بڑا صاحب لیٹس چینج گئے اس ایک اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں آج جو بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی ایسی سی کی لاہور اس پر کچھ ڈیسینز بھی لیے گئے خاص طور پر جو سینجی کی پرائیسز کے حوالے سے بات کی کہ اب نیکس ٹائم وہ گرہ اس کو کرے گی اور اس کے ساتھ گندوں کی درامت ہو رہی ہے پینتیس لاکھ طرح گندوں میں اس کے بارے میں ایک مکانیزم بنایا جائے گا کتنے امپورٹنٹ یہ ڈیسینز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹس ہے چونکہ جس طرح کے آپ کے ایکسٹرنل معاملات ہیں اور اس کے ساتھ انٹرنلی جب آپ کولیپس انشروع ہو گئے تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا اب اگر آپ انٹرنلی مضبوط ہو جائیں اور آپ کا بیگنگ اینڈ جو ہے وہ کچھ گیونگ اینڈ پہ نہ بھی ہائی لیکن آپ سسٹینبل پوزیشن میں آ جائیں تو آپ کی حییت جو ہے اور آپ کی بہت سارے معاملات رہ جائیں گے ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے جو پچھلے آٹھ سالہ میں سمجھتا ہوں کہ عامریت کے دور میں چلتے ہو جو امریکہ کے تامن سے اس پاکستان میں جتنا کچھ اس کا وہ بویا گیا اس کے جب اب یہ وقت آیا تو اس میں ہم بہت مشکل حالات میں جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر آپ بیلنس آف پیئیمنٹ میں دیکھیں تو جو ہمارا گیپ ہے اس پہ تو ایک وقت کے ساتھ ہمارے تو ریزرز بھی ختم ہو جائیں گے ہمیں تو کوئی لانز گرانٹز دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا لیکن دیکھیں نا دوسری طرح انیسٹری کا حطال کر رہی تھی انیسٹری کا حطال کروا دی گئے بڑی بڑی لیکن ہمارا جو انجنئنگ سیکٹر یا منیفیکشن سیکٹر ہے وہ ہمارے جی ڈی بی کا بہت مائنر ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بڑھانا پڑے گا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا ہمیں یہاں پہ وارٹرس ڈیمز جو ہیں ان کو ترتیب میں دینا پڑے گا اپنی زمین کو زیادہ ایری گیٹ کرنا پڑے گا اپنی فصل کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا بجائے امپورٹ کرنے کے اور اسی بیسز پہ آپ کے جو ہے وہ انرجی کا کرائسز بھی ختم ہو سکے گا اسی بیسز پہ آپ کا انیمپلائیمنٹ بھی ختم ہو سکے گا اور اسی بیسز پہ آپ انٹرنلی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری آپ کی اس پروگرام کے توسل سے یہ بات کرتا جاؤں کہ اس وقت جو بالخصوص کرائسز ایک بہت بڑا جو پاکستان کا وہ یہ کرنسی فلیکشویریشن کا ہے اور اس میں یہ جتنے کرنسی ایکسچینج کے لوگ ہیں اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے جو ایکنامکس ٹوین ہے جو کامس ٹوین ہے جو فائنینس ٹوین ہے اور جو سٹیٹ بینک ہے ان کے درمیان بلکل کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اور اس کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک اور بھی لیسین لیا گیا کہ پبلک اور پرویوٹ سیکٹر کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی ہونی چاہیے اور جیسے کہ ہمارا بجٹ ہے اور کہتے ہیں کہ development expenditure کام ہوتا ہے اور ہمارے non-development expenditure زیادہ ہوتے ہیں اس بھی کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں اس کے بیسس پہ تو دیکھیں ہمارے پرائیم اسٹر سیکریٹریٹ کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی expense کام کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے expenditure کتنا ہے یا کتنا نہیں لیکن لوگوں کے یہ living ہے وہ مشکل ہو رہی ہے وہ مشکل ہے اس کو cut down کرنے کی ضرورت ہے شکیل سے ہمارے ساتھ نمائندے پی ٹی وی کے نمائندے شکیل ملک لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شکیل بتائیے گا کہ ای سی سی میں جو کچھ اہم فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کچھ مزید تفصیلات آپ کے پاس ہے جی انوار آج ای سی سی کی میٹنگ میں جو سب سے اہم فیصلہ ہوا ہے وہ ہے کہ ملک میں گندم کی جو قلت ہے اس پر قابو پانے کے لیے اور پورے ملک کے عوام کو گندم کی فراہمی کے لیے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ کمیٹی فیننس منسٹر اس کو لیڈ کریں گے اور جبکہ اس میں تمام صوبوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے یہ ملک میں گندم کی فراہمی کے جو ہے عمل کو یقینی بنائے گی اور جو پچیس لاکھ گندم پچیس لاکھ تن گندم درامت کی جا رہی ہے اس کی تقسیم کو بھی یقینی بنائے گی اس کے علاوہ ای سی سی کی میٹنگ میں آج اور بھی مختلف وشیس بلات ہوئی جیسا ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری وغیرہ کے خاتمے کے لیے انہوں نے جوہنا مشترکہ تمام صوبوں سے کو ہدایت کی کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر جوہنا وہ اس سطح میں جوہنا وہ لائے عمل طے کریں مشترکہ کوشش کریں اس کے علاوہ وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے یہ یقین دھیان نہیں کرائی کہ وہ ملک کی رضائی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے صبح پنجاب کوئی قصر نہیں باقی شوڑے گا شکیل سین جی کی پرائیسز کے بارے میں کیا ڈسین ہوا دی سین جی کی پرائیسز کے حوالے سے یہ جیسا ہوا کہ اس سطح میں کل کیبنٹ میٹنگ میں جہنا اس کو حکم شکل دی جائے گی اور یہ جیسا ہی جائے گا کہ اس کی جہنا اس کی قیمتوں کو جہنا وہ فائنل کیبنٹ میٹنگ میں جیسا ہی جیسا کریں گے ہمیں مسلسل پیس دیل کرنی چاہیے ان ٹرائیبلز کے ساتھ طالبان کے ساتھ جو پاکستان سے دوستی رکھتے ہیں نمبر تین ہمیں افغان طالبان کو انگیج کرنا چاہیے اپنے علاقے میں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے ایکسپٹنگ دیم ایکسپٹنگ دیم ایکسپٹنگ شروع کرنی چاہیے بارڈر پر اس کو مائن کرنا چاہیے تاکہ انفلٹریشن بند ہو انفلٹریشن یہاں سے نہیں ہو رہی ہے اس طرف سے ادھر آ رہی ہے جو ہمیں تاتا پرابلم دے رہی ہے نمبر سیکس ہمیں کارزائی سے کہنا چاہیے کہ ایدھر یو بیہیو اور ویل سوٹ یو آٹ آپ کے پاس کیا ہیں جی ستی صاحب آپ پر ٹو تھری پوائنٹس کچھ کہنا چاہیں دیکھیں میں اس میں تو ایک یہ کہوں گا کہ جو ہماری ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی فورس کو جو پولٹیکل مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں ایلائن ہو جانا چاہیے دوسرا میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو ان کے فارن ایشوز ہیں اس پر سے ان کی ڈسکارڈنگ نیوز نہیں ہونی چاہیے اور جو ملٹینسی ہے ان سب کو مل کر اس میں امریکن ہیٹ جو ہے اس کو سیلنگ پائنٹ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو سلوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے اور تیستہ جو اپنی اکنامک ٹائز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم بینکرپسی کی طرف جا سکے تینکیو ویرے مچ زید حمد صاحب اور غلام عرصتی صاحب کے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان زباہر اکپال غوری کو اجازت دیجئے شب بخیر اور اللہ حافظ